اسلام علیکم ویور یور سکل میں آپ کو خوش آمدید میں آج ایک جنرل سٹور میں موجود ہوں تو یہ جب سے بڑے بڑے مالز اور کیش اینڈ کیری بنے ہیں تو ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ کسٹمر جو ہے وہ سیدھے جاتے ہیں وہاں بھی ٹرالی پکڑتے ہیں اور شاپنگ کر دیں کونٹر پہ بل بنوا کے اپنے گھر تو ان کی سیل پہ بڑا اثر پڑا ہے اس کا حل کیا ہے تو یہ جو سٹور والے ہیں انہوں نے اس کا حل نکال لیا ہے کچھ نہ کچھ بہتر حل انہوں نے نکال لیا ہے اس کا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آج کی بات آج کی بات یہ ہے کہ میں سوچ رہا تھا یہ جو گورے لوگ ہیں یہ ترقی کیوں کرتے ہیں اور ہماری قوم جو ہے ترقی کیوں نہیں کرتی وجہ تو کافی ساری ہیں لیکن ایک وجہ میری سمجھ میں آئی ہے کہ گوروں کو اکثر آپ دیکھیں یا ان کی موویز میں دیکھیں ہالی ووڈ کی جو موویز ہیں وہ بڑا اپلی شیڑ کرتے ہیں ایک دوسرے کو اکثر ہندی میں ان کی موویز بڑی ہیں وہ دیکھیں تو کہتے ہیں تم کر لوگے تم کر سکتے ہو اور بڑے اس کو پوش کرتے ہیں بڑی اس کی حوصلہ فضائی کرتے ہیں اور ہمارے لوگ ہمارے لوگ اوہ یار تو کیا کرنے لگا ہے تو نہیں کر سکتا اور کس کام میں پڑھنے لگا ہے اس کو ڈی موٹی ویڈ کرتے ہیں الٹا اس کو اپلی شیڈ کرنے کے تو اگر یہاں پہ کچھ کوئی بندہ اجاد کر بھی لے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کوئی قدر نہیں ہے اس کی یہاں پہ ٹیلنٹ کی کوئی قدر نہیں ہے یہاں پہ تو اس وجہ سے ہم لوگ بہت بیچھے ہیں اپلی شیڈ کرنا چاہیے اگر کوئی بندہ کوئی بزنس شروع کرنا چاہتا ہے یا کوئی نیا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہاں حوصلہ وضائی کرنی چاہیے کہ یار آپ کریں بجائے کہ اس کو ڈی موٹی ویڈ کرنے کے اسی وجہ سے ہم لوگ بیچھے ہیں اب جنرل سٹور والا جو ہے بیچارہ اس نے کوئی آٹا دال چاول جو خریدنی ہے وہ ایک دو تین چار تھیلے خرید لے گا اور کیشنڈ کیری والے پورے پورے ٹرک اتارتے ہیں تو یہ اب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس کا مقابلہ جو ہے مقابلہ تو واقعی نہیں کر سکتے لیکن جو ہے ایک حالین کے پاس ہے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے ہر چیز اپنے نام سے پیک کروالی یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ بیسن مرچیں ہر چیز انہوں نے اپنے نام سے پیک کروالی اس سے ہوتا یہ ہے ایک کسٹمر کا جو ہے نا اتماد بن جاتا ہے اگر آپ کو ایک چیز منڈی سے چار ہزار پر من مل رہی ہے تو یہ اکتالیس ہور پر من لے لیتے ہیں صاف ستری لیتے ہیں اس کو اپنے نام سے پیکنگ کراتے ہیں ان کا ایک نام بن گیا برینڈ ہے اب بہت ساری چیزیں یہ نمک تک دیکھیں انہوں نے اپنے نام سے پیک کیا ہوئی ہر چیز انہوں نے اپنے نام سے پیک کی ہوئی ہے مرچ مسالے دالے سب انہوں نے اپنے نام سے پیک کی ہوئی ہے اور آٹا ان کے پاس چکی کا آٹا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ بھی انہوں نے اپنے نام سے پیک کروایا ہوئی ہے ہر چیز انہوں نے اپنے نام سے پیک کر لی اب اس سے جو ہے ان کو فائدہ کیا ہے ہے اور ان کی سیل پہ کیا اثر پڑا ہے سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے وہ کہتے ہیں پیسے بے شک تھوڑے زیادہ لگ جائیں چیز ہم نے خالص لینی ہے اچھی لینی ہے انہوں نے اپنا ایک میار بنا لیا ہے ایک نام بنا لیا ہے تو اب ان کا چیمہ کے نام سے ہے اب جو اچھا کھانے والا کہتے ہیں چیمہ سے لے کے ہیں جی چیمہ سے لے ہیں جو چیز چاہیے مرچیں ہیں جی چیمہ سے خالص ملے گی آٹا چیمہ سے خالص ملے گا نام بن گیا ایک نام بولتا ہے برینڈ انہوں نے اپنا بنا لیا اب جو کیشنڈ کہہ رہی ہے لوگ جو ہے ان کو اگر اعتبار نہیں ہے وہاں پہ کوئی خالص چیز ملے گی تو وہ یہاں پہ آتے ہیں یہاں سے خرید ہیں اور حقیقتاً میں ان کے پاس ہر چیز خالص ہے کیونکہ یہ خود تیار کروا کے خود پیک کرتے ہیں کسٹمر کا اعتماد بن گیا تو اعتماد انہوں نے بنایا اپنی سیل بڑھائی ہے تو اگر کوئی بھی دگاندار تو اپنا ایک برینڈ بنا لے اپنا نام بنا لے خود مسالیں مرچیں دالیں صاف ستری خود پیک کروائے تو وہ پورے پاکستان میں اپرچونٹی ہے لوگوں کے لیے تو وہ بھی اپنا نام بنا سکتے ہیں اپنا برینڈ بنا سکتے ہیں تو جو ان کا علاقہ ہے لوگ مہاں بے ان سے ٹرسٹ کریں گے کہ یہاں سے چیز خالص ایک نمبر ملتی ہے تو یہ ایک بہت زبردست فارمولا ہے اپنی سیل بڑھانے کے لیے کسٹمر کا رجحان اپنی طرف لانے کے لیے تو انہوں نے یہ اپلائی کیا اور ان کی ما شاء اللہ جو ہے نا سیل اسے بڑھ گئی ہے اور بڑی دور دور سے لوگ ان کے پاس آٹا تک یہ اتنی دور دور سے لوگ لینے آتے ہیں میں کبھی خود پریشان ہو جاتا ہوں یار اتنی دور سے آٹا لینے آئے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیسے رسول چیما صاحب موجود ہیں چیما کارپوریشن جنرل سٹور کے آنر انہی کی زبانی پوچھتے ہیں جہاں ان کو آئیڈیا کہاں سے آیا اور ان کی سیل پہ کیا فرق بڑھا ہے اس سے اور کیا کیا انہیں بینیفٹ اس سے حاصل ہوئے ہیں چیما صاحب کینڈی ویور کو بتا دیں اپنی زبانی سر یہ پرنٹنگ کا جو کنسپٹ ہمارے ذہن میں آیا تھا کہ اس وجہ سے آیا تھا کیونکہ جب آپ اپنا نام پرنٹڈ کسی چیز کے اوپر کر دیتے ہیں تو اس میں کسٹمر کا آپ پہ اعتماد بڑھتا ہے آپ بزنس تو ہم تو پہلے بھی کر رہے تھے لاس فائی ففٹین ہیئر سے ہم کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب ہم نے پرنٹنگ کی ہے اس میں مزید جو نیا کسٹمر آتا ہے وہ زیادہ امپریس ہوتا ہے اور آپ کی چیزیں اعتماد کے ساتھ کریتے ہیں اور آپ کی سیل پہ بھی کوئی فرق اس سے پڑا ہے دیفنیلی اس میں سیل میں فرق پڑا جیسے ہم نے آٹے کا تھیلہ جو ہے پرنٹ کرا ہے اس میں بھی سیل میں بہت زیادہ انکریز آئی اور باقی جو سمان ہے جو پرنٹنگ کا جا رہا ہے وہ جس جو شخص دیکھتا ہے گوالٹی دیکھتا ہے شاپر دیکھتا ہے اس دیفنیلی اس سے آپ کی ایڈیوٹائز ہوتی ہے بہت شکریہ جی مزید ہے جو دکان دار جو ہے دو قسم کے ہوتی ہیں ایک تو جو ہے تھوڑا سا جذبہ ہوتا ہے ان کے اندر کچھ کرنے کا کا کوئی ترقی کرنے کا کچھ آگے جانے کا اور جو دوسرے قسم کے ہوتے ہیں تو ان کے سر کے اوپر سے باتیں گزر جاتی ہیں تو ان کی صحت بھی کوئی اثر نہیں بڑھتا آپ کے نام سے برینڈ ہے آپ کے نام سے چیز پیکنگ ہے اور اس کے اندر میار بھی جو ہے ایک نمبر ہے تو یہ خود و خود کام کرے گا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ایک دفعہ لے جائے گا وہ دوبارہ ضرور آپ کے پاس آئے گا یہ بہت زبردست فارمولہ ہے اپنا میار نام اور جو سیل بڑھانے کا تو یہیں پہ ایک دکان ہے ان کو میں دیکھتا تھا پہلے ان کی ایک دکان تھی پھر انہوں نے اب کہیں کیش انڈ کیری بنا لیے اور صرف رشت لگا ہوتا ہے ان کے بعد صرف اپنے میار کی وجہ سے تو میار میں انہوں نے کمپروائز نہیں کیا تو ترقی کر کے اسی طرح کوئی بندہ ہے اگر وہ کام بڑھانا چاہتا ہے ایک سے دو دو سے تین اپنا کیش انڈ کیری بھی بنا سکتا ہے اپنے میار کے سر پہ تو لوگ جو ہے میار کو ترجیح دیتے ہیں تو میار آپ اپنے برینڈ سے بنا سکتے ہیں آپ کے نام سے ہی پچھانے جائیں گے آپ اپنے اور جہاں تک قیمت کی بات ہے اب لوگ سوچتے ہوں کہ یہ تو کاسٹلی پڑے گا میں ایک دو روپے ضرور آپ کو جو ہے نا پیکنگ میں ایک دو روپے تو لگی جاتے ہیں تو وہ ضرور آپ کو کاسٹ کرے گا ایک دو روپے لیکن آپ نے وہ اکاؤنٹ نہیں کرنا گیا آپ اپنی پرائسز ہائی کریں گے تو کسٹمر جو ہے پھر بھی متنفر ہو جاتا ہے تھوڑا سا جو ہے نا یہ تو مہنگے ہیں تو متوازن آپ نے پرائسز اپنی متوازن رکھ رہی ہیں ملٹی نیشنل جو کنپنیز ہوتی ہیں وہ ان کے نام سے پیکنگ ہوئی ہوتی ہے ان کا میار بھی ہوتا ہے لوگ آنکھیں بند کر کے جو ہے اس کو لے جاتے ہیں تو ان کا ایک نام ہے برینڈ ہے اسی طرح اگر کوئی لوکل سطح پر اگر کوئی بندہ اپنا برینڈ اور اس کے اندر میار اچھا رکھتا ہے میرے خیال میں لوگ جو ہے اس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت اس چیز کے جو ایک نام ور برینڈ ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ